بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کرام میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ جنائد آپ دیکھ رہے ہیں جی پی انفرمیشنز ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں خوش آمدید کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ سب کھیرت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سہت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائیں آمین ناظرین کرام آج ہم آپ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں امید ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی تو ہماری آپ سے یہ مودبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو پوری طرح سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو دبانا نہ بولے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ دی رہیں حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے کم و بیش ایک ہزار سال بعد سرزمینی عراق میں پیدا ہوئے حضرت نوح علیہ السلام اللہ پاک کے چند جلیل و قدر پیغمبروں میں سے ایک تھے اللہ نے انہیں اپنی مشرق قوم کی ہدایت کے لیے معبوس فرمایا تھا جو کی شرک کرتے تھے اللہ کے علاوہ بطوں کو پوچھتے تھے اور ہر طرح کی برائی میں ملوث تھے حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تک اپنی قوم کی تبلیغ کی اور انہیں ہدایت پر لانے کی پوری کوشش کی کہ وہ صرف ایک خدا پر ایمان لائے اور صرف اسی کی عبادت کرے کیونکہ وہی ایک خدا ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا اور مالک ہے مگر ان کی تمام کوششوں کے باوجود بھی ان کی قوم نے ایمان لائیا حتیٰ کہ ان کی اپنی بیوی اور بیٹے نے ان پر ایمان نہ لائیا جب ہی لوگوں سے اللہ کے بارے میں بولتے تھے تو لوگوں کا اکثر یہ جواب ہوا کرتا تھا آپ بھی ہماری طرح ایک عام انسان ہے اگر اللہ کو کسی کو بیجنا ہوتا تو وہ کسی رسول کو بیج دے صرف چند مٹھی بر لوگوں نے ان پر ایمان لائیا جن کی تعداد اسی یا نبے کے قریب تھی اور یہ سب لوگ کمزور اور عام طبقے کے لوگ تھے کیونکہ مالدار اور بڑی حیثت کے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مزاق اڑایا کرتے تھے اور ان کے خلاف چالے چلا کرتے تھے جب اتنا عرصہ تبلیغ کرنے کے باوجود بھی ان لوگوں نے ایمان نہ لائیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے تنگ آ کر اللہ پاک کو مدد کے لئے پکارا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا نوح علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ کشتی کیسے بنائی جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک وحی کے ذریعے کشتی تیار کرنے کا طریقہ سمجھایا حضرت نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے جس کے عرد کرد زیادہ درقت نہیں تھے اور نہ ہی وہاں پہ پانی موجود تھا لہذا سب سے پہلے انہوں نے درقت لگائے اور پھر ان کو کاٹ کر پہاڑ پر ہی کشتی تیار کرنے لگے آپ علیہ السلام بڑے بڑے لگڑی کے تخت بناتے اور لوہا لاتے اس لوہے سے کیل بنا کر تختوں میں ٹھوکتے اور آپس میں ملاتے یہاں تک کہ بہتی مضبوط اور بڑی کشتی تیار ہو گئی آپ علیہ السلام نے اس کشتی کو سو سال کے عرصے میں تیار کیا اللہ پاک قرآن کریم میں اس کشتی کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کشتی میں سوار کیا جو تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی تھی نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام چھوڑ دیا اور کشتی بنانے لگے جب ان کے قوم کے مشرق لوگ ان کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان پر ہستے اور ان کا مزاہ اڑاتے تھے اور کہا کرتے تھے کیا یہ کشتی خشکی پر چلے گی کیونکہ ہمیں تو آس پاس یہاں پہ کوئی پانی نہیں دکھائی دیتا دوستو اس کشتی کی لمبائی نو سو فیٹ جبکہ بعض روایت میں کشکہ کہنا ہے ایک کلومیٹر تک تھی اور اس کی انچائی نبے فیٹ تھی کیونکہ یہ عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی بلکہ اسے اوپر سے بھی ڈکا گیا تھا اور بند کیا گیا تھا تاکہ بارش کا پانی اندر نہ آسکے اس کشتی میں تین منزلیں بنائی گئی تھی اور ہر ایک منزل کا اپنا اپنا دروازہ بنایا گیا تھا سب سے نیچے والے حصے میں جانوروں کو رکھا گیا دوسرے والے حصے میں انسانوں کو اور تیسرے والے حصے میں پرندوں کو رکھا گیا اللہ پاک نے اس پوری مشرک قوم کو سیلاب کے ذریعے سے حلا کرنا تھا لہذا اس سیلاب کی آنے کی خبر کے لیے ایک تو نور کے ابلنے کی نشانی حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے بتائی گئی تاکہ نوح علیہ السلام اس نشانی کو دیکھ کر فوراں سمجھ جائے اور کشتی پر تمام جانوروں اور اپنے ایمن لانے والوں کے ساتھ سوار ہو جائے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آن پڑا اور تندور سے پانی ابلنے لگا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ اس کشتی میں ہر طرح کے جوڑے سوار کر لیں اور گھر کے لوگوں کو بھی اس میں سوار کر لیں جنہوں نے ایمان لانے سے منح کیا اور سب ایمانواروں کو بھی اس کشتی میں سوار کر لیں جو کہ تقریباً اسی لوگ تھے لہذا اللہ پاک کے حکم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا جبکہ حیرت انگیز طور پر ہر جانور کے جوڑے خود بخود اس کشتی کے قریب آنے لگے جہاں پہ یہ کشتی موجود تھی یوں اللہ کے حکم کے مطابق شدید بارشوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا اس پانی نے زمین پر موجود ہر چیز کو نیست و نابود کر دیا دوستو یہاں پہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کے اہل و ایال کی سلامتی کا اعلان کر دیا تھا مگر آپ کا بیٹا جو مشرک تھا اس طوفان میں گرک ہو گیا حضرت نوح علیہ السلام نے اس بارے میں جب اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نوح وہ تیرے اہل و ایال سے نہ تھا کیونکہ وہ کافر تھا دوستو اسے ثابت ہوتا ہے کہ کفر سب رشتوں کو خدم کر دیتا ہے بس وہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ کہی پہ کوئی پہاڑ نہیں دکھائی دے رہا تھا نہ ہی کوئی درخت دکھائی دے رہا تھا بس وہی لوگ بچے جو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے تھے اس وقت پانی زمین سے دس ہزار گز اوپر تھا مسلسل پانی بڑھتا گیا اور چالیس دن کے بعد پانی کا بڑھنا کم ہوا اور بارش بھی بند ہو گئی لیکن چاروں طرف صرف پانی ہی پانی تھا تقریباً پانچ ماہ تک کشتی پانی میں ہی تواف کرتی رہی کسی جگہ پہ نہ ٹھہری بلاکھر دیائی دجلہ کے مشرقی سندھ میں ایک پہاڑی جس کو کوئی ارارات کہتے ہیں اس کی ایک چوٹی کا نام جودی ہے اس چوٹی کی اچھائی تقریباً تیرہ ہزار فیٹ ساہل سمندر ہے کشتی نوح اس چوٹی کو لگ کے رب گئی یہ تاریخ دس محرم اور جمعہ کا دن تھا اور پھر اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے ایک کبوتر کو بیجا کہ جا دیکھ زمین پر پانی خوشک ہو رہا ہے کہ نہیں کبوتر گیا اور زیتون کی ٹہنی اٹھا لیا اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر کیا اور یوں رفتہ رفتہ پانی کم ہوتا گیا اور آپ کی جماعت تقریباً پانچ ماہ تک جوتی پہاڑ پر ٹھہری آپ نے تمام پرندوں اور جانوروں کو آزاد کیا اس پہاڑی پہ اللہ کا شکر کرتے رہے اور ذکر کرتے رہے اور دنیاں کو پھر سے آباد کرنے کی سوچ میں مگن رہے تاریخ نے یہ لکھا آپ کے ایک بیٹے سام جن سے عربی نسل چلی دوسرے بیٹے ہان جن سے سوڑانی نسل چلی اور تیسرے بیٹے یافت جن سے ترکی نسل چلی اور یوں آپ اور آپ کی اولاد نے اس دنیا کو پھر سے آباد کرنے کا فیصلہ کر دیا تقریباً توفان کے ساٹھ سال بعد اللہ کے نبی نوح علیہ السلام اس فانی جہاں سے دار البقا کی طرف کوچ کر گئے اور اللہ نے فرمایا کہ کشتی نوح کو ہم آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کی نشانی ٹھہرائیں گے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ کشتی آج بھی موجود ہے اور اسے حال ہی میں مشرقی ترکی میں کوہ عرارات پہ دریافت کیا گیا ہے یہ کشتی ویسی ہے جیسے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے اسے بنایا تھا دوستو امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور کافی انفومیٹیو لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے